بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں ریوار ٹوڈے وی سٹارٹ وی ویل سٹارٹ آور ہیسٹری لیکچر چپٹر نمبر تھری قویسن نمبر فائیب قویسن ایس ڈسکرائب در ایڈوکیشنل سسٹم آف مغل پریڈ آج ہم مغلیہ دور حکومت کا تعلیمی نظام پڑھیں گے کہ مغلیہ دور میں تعلیم کو کس طرح سے آگے بڑھایا کیا تعلیم کے اس طرح سے لوگ حاصل کرتے تھے اس کے لیے کیا کیا کام سر انجان دیئے تعلیم کی اشارت کو ہر مغل بادشاہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا تھا اکثر بادشاہوں نے اپنے اہم جگہوں پر مدری سے کھلوائے جہاں پہ بچوں کو علم بننے کے لیے نوجوانوں کو مفتعلیم دی جاتی تھی اس کے ساتھ ہم اب ہم ڈیفرنٹ بادشاہوں کے بارے میں پڑھیں گے انہوں نے اپنے اپنے دور میں کس طرح سے اس چیز کو پرموٹ کیا اسی زمانے میں بادشاہ اکبر نے ایک قائدہ مرتب کیا جس میں بچوں کے لیے حروف شناسی کا ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جو موجودہ زمانے کی ابتدائی تعلیم کے قریب تر ہے مطلب اکبر بادشاہ نے ایسا ایک قائدہ مرتب کروایا جس میں جیسے ہمارے حروف تحجی ہیں جوڑ توڑ ہیں اس طرح کے قائدہ مرتب کروایا جس سے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے لاہور، آگرا، فتح پرسکری اور دوسرے مقامات پر بھی اکبر بادشاہ نے مدرس سے تعمیر کروایا جہانگیر کے بارے میں دیکھتے ہیں جہانگیر کو علوم فطن پر سند سمجھا جاتا ہے جہانگیر نے اپنے اہد اہد حکومت میں وہ تمام دارس دوبارہ کھلوائے جو بند پڑے تھے شاہ جہان کا علمی ذوق بھی بڑا بلند تھا شاہی کتب خانوں، خانے کی کتابوں پر اس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں آج بھی موجود ہیں شاہ جہان شاہ جہان نے اپنے زمانے میں کئی مدارس کا خرچ اپنی جیب سے ادا کیا جامعہ مسجد دلی میں ایک شاندار مدرسہ قائم کیا جس کے تمام اخراجات وہ خود برداشت کرتا تھا مطلب خود ادا کرتا تھا اسلام کے اشارت میں ان مراکز، مدارس، جامعات اور مکاتب کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور مسلمان رائے ان سے بہت فیض جاب ہوئی ہیں اس کے بعد محمد شاہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں محمد شاہ جو طریق میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے اس نے بھی مدارس پر بہت توجہ دی اور دل کھول کر اس نے مدارس کی تعمیرات پر اس کے اخراجات پر پیسہ خرچ کیا سٹوڈنٹس آپ نے اس قسطن کو اچھی طرح لنگ کرنا ہے ہو سکے طرف نوٹ بک پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے اس کے ساتھ اللہ حافظ